کعب بن اشرف وہ بدبخت آدمی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تحاشا جو ہے وہ دلی تکلیف اور بے تحاشا رنج پہنچایا اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان جو ہے وہ فرمایا کہ جو اس بدبخت کا سر لے کر آئے گا تو اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں صحابہ اکرام نے جو ہے وہ سوچا کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ ہلاک کیا جائے تو صحابہ اکرام نے حکمت عملی بھی یہ جو خبیص تھا یہ بڑا مالدار اور بڑے گارڈ شارڈ اور بڑا جو ہے اس کا جو ہے وہ بڑا رب دب دبا تھا اور بڑا اس کا محل ہوا کرتا تھا تو ایک صحابی رسول نے ایسے تلوار کی نوک سے اس کی گردن ایک جھٹکے میں اتار دی گھر کے اکب میں جو ہاں پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ دوزگی پہاڑ ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے بغض رکھتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیچھے جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قلعہ کعب بن اشرف ہے یہ کعب بن اشرف کون تھا یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں یہ کعب بن اشرف وہ بدبخت آدمی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تحاشا جو ہے وہ دلی تکلیف اور بے تحاشا رنج پہنچایا اس نے یہ خبیص یہ کیا کرتا تھا کہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ دل ازاری کیا کرتا تھا اور ایک دفعہ اس نے اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور بیوی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں غستاقی کی شائرانہ انداز میں مطلب کچھ گاہ کے اس طریقے سے اس نے غستاقی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بہت جو ہے وہ دکھ پہنچا رنج پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان جو ہے وہ فرمایا کہ جو اس بدبخت کا سر لے کر آئے گا تو اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں تو اچھا یہ جو خبیص تھا یہ بڑا مالدار اور بڑے گارڈ شارڈ اور بڑا جو ہے اس کا جو ہے وہ بڑا رب دب دبا تھا اور بڑا اس کا محل ہوا کرتا تھا یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اچھی خاصی بڑی اس کی جگہ تھی یہ پورا اس کا پیلس تھا یہاں پہ نا یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں بڑے اس کے گارڈ شارڈ ہوا کرتے تھے اب صحابہ اکرام نے جو ہے وہ سوچا کہ اس کو کس طریقے سے جو انا وہ ہلاک کیا گا ہے تو صحابہ اکرام نے ایک حکمت عملی بنائی‍ اچھا صحابہ اکرام نے ایک حکمت عملی بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم نے ایک جو ہے وہ حکمت عملی بنائی ہے اس کو مارنے کی تو ہم جو ہے نا اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں آپ کی طرف سے اجازت ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے اجازت ہے تو صحابہ کی جو جماعت یہاں آئی انہوں نے یہ کعب بن اشرف کے گارڈ سے جو ہے وہ کہا کہ ہم جو ہے نا مسلمانوں کے بڑا فز گئے بڑا جو ہے نا وہ نقصان میں آگئے ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے ہمارے پاس غلہ نہیں ہے تو میں کام کرو اپنے مالک سے جا کے کہا ہوں کہ ہم جو ہے نا وہ مسلمانوں کے بڑا پشتار ہیں ہمیں جو ہے نا وہ کھانے کے لئے کچھ دے اور ہماری مدد کرے تو چوکیدار اندر گیا اس نے سارا معاملہ جو ہے وہ اس بدبخت کے سامنے رکھا تو اس انسان نے کہا کہ جو ہے نا ان کو جو ہے وہ جاؤ اندر میرے پاس لے کر آن اب صحابہ اکرام جب اندر گئے اور اس سے سارا معجرہ اسی طریقے سے فرمایا تو اس نے کہا کہ بھائی میرا کیا فائدہ اچھا ایک چیز میں یہاں پوائنٹ آؤپ کر دوں جب صحابہ اکرام اندر جا رہے تھے تو ساری ان کی تلوارے وغیرہ جو بھی ان کے ہتھیار تھے وہ سب دروازے پہ لے لئے گئے کیونکہ اس کی بڑی پروٹوکول ہوا کرتا تھا اس کا تو اب جب یہ اندر گئے تو اس نے فرمایا کہ بھائی میرا کیا جو ہے نا وہ فائدہ ہے اس معاملے میں تو صحابہ اکرام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ بھائی ہم یہ کریں گے کہ جتنے بھی مسلمانوں کا اسلحہ ہے اور ساری تلوارے وغیرہ جو بھی ہے ہم بدلے میں تمہیں لاکے دیں گے جنگی ساز و سامان جنگی ساز و سامان جو بھی ہے وہ ہم تمہیں لاکے دیں گے تو تم اس میں ہماری جو ہے نا اس کے بدلے ہمیں جو ہے وہ کھانا دینا تو اس نے اولا ٹھیک ہے تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ اچھا یہ تو تمہارا چوکی دار ہے یہ تو ہمیں جو ہے وہ اتنی مشکل سے ہمیں آنے دیتا ہے تو اب جو ہے وہ یہ ہم جو ہے نا وہ ہتیاروں کے ساتھ اگر جب ہتیار لے کر آئیں گے تو یہ ہمیں کیسے آنے دیں گے تو اس نے جو ہے وہ اپنے چوکی دار کو بلایا اور کہا کہ بھائی یہ کل آئیں گے اور ان کے ساتھ ہتیار ہوں گے ان کو تم اندر آنے دینا تو اگلے دن صحابہ آئے اور ہتیاروں سمیت آئے تو چوکی دار نے ان کو اندر جانے دیا کیونکہ ان کے مالک نے جو ہے وہ اس کو اجازت دی تھی اب صحابہ اکرام جب اندر گئے یہ اپنے تخت پر بیٹا تھا اپنے سارے وہ شاہی ساز و سامان کے ساتھ تو ایک صحابی رسول نے ایسے تلوار کی نوک سے اس کی گردن ایک جھٹکے میں اتار دی اور جو ہے نا وہ اور اس کے جتنے بھی گارڈ وغیرہ تھے اور جو بھی تھے اندر سب کی گردنیں اتاری اور جتنے بھی گردنیں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شرفین میں رکھی اور جو ہے وہ اس طریقے سے اس منحوس اور بدبخت انسان کا خاتمہ ہوا اس جگہ کی منحوسیات یہ لگے اور اس جگہ پہ آپ یہ دیکھیں یہ جو آپ کو کالے پتھر نظر آ رہے ہیں نا یہ دیکھیں کالے پتھر جس وقت ملینہ طیبہ میں یہاں پر والکان جس کو لاوہ کہتے ہیں تو اس مقام سے لاوہ نکلا تھا اسی زمانے کے دیکھنے میں یہ پتھر بھاری لگ رہے ہیں آپ کو کہ یہ پتھر پتھر نہیں کتنا بھاری ہوگا آپ اس کو پکڑ کے دیکھیں اس کا کوئی ویٹ ہی نہیں ہے یہ میرے رکل پتھر نہیں ہے کیونکہ یہ لاوہ ہے یہاں سے آگ نکلی اس جگہ سے یہ دیکھیں یہ میں نے توڑ دیا یہ جناب دیکھیں یہ جو ہے نا یہ پورے اس قلعے کی دیوار جا رہی ہے یہ قلعے کی دیوار وہ وہاں تک جہاں تک آپ کو دیکھ رہی ہے یہ پوری دیوار اس کے اوپر ابھی ہم اس وقت قلعے کی دیوار پر کھڑے میں اور یہ کتنی چوڑی دیوار تھی دیکھیں اس سے اندازہ دیکھیں اور یہ اسی زمانے کے کچھ گھر بنے میں دیکھیں گے پرانی زمانے کے کچھ گھر نظر آ رہے ہیں آپ کو اس وقت اچھا ایک چیز میں آپ کو اور دیکھا ہوں اس گھر کے اکب میں جو ہاں پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ دوزغی پہاڑ ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے بغض رکھتا ہے اور یہ کل بروز قیامت جہنم میں جائے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس منہوز کے گھر کے اکب میں بھی جو پہاڑ ہے وہ دوزغی پہاڑ ہے جبل ایر اس پہاڑ کا نام ہے اور یہ دوزغی پہاڑ ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ زیارت بہت پسند آئی ہوگی ہمارے صداقت بھائی یہ مکھی میں مدینہ ہے یہی پہ رہتے ہیں الحمدللہ بڑے خوشنصیب انسان ہیں اور ان کو ان جگہوں کا پتا ہے یہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کی بہت بڑی خوشنصیب ہے کہ آپ کو ایسے مقامات کو پتا ہے جو لوگوں کو نہیں بتا یہ یہ وہ نالج ہے جو لوگوں کو امت کو نہیں بتا اصل میں مجھے جو ہے نا ایسی چیزیں ڈسکلوز کرنے کا ان کو دریافت کرنے کا شوق ہے مدینہ مناورہ کے جو مقامی پرانے لوگ صحابہ کرام کے اولادوں میں سے جو ہیں ان کے ساتھ الحمدللہ میرا ملنا جلنا ہے ان کے او گاڑی میں بٹھا کے میں مدینہ شریف کی زیارتیں معلوم کر نکلے نکلتا ہوں اور کئی کئی دن میں ان کا ویٹ کرتا ہوں ان سے ٹائم لیتا ہوں ماشا اللہ تب وہ جا کے کہیں ایسی کچھ زیارتیں مجھے دکھاتے ہیں جو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ڈالی بھائی صداقت بھائی کا یوٹیوب چینل ہے لازمی سبسکرائب کرنا ہے ڈائمنڈ کانٹینٹ ہے ادھر سر یوٹیوب چینل کا نام بتائیں شیخ صداقت 99 یہ شیخ صداقت 99 آپ جتنے دیکھنے والے ہیں سب نے لائک سبسکرائب اور ان کا کانٹینٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں بھائی یہ ہیرے 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 جمع کر رہے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور تاکہ لوگ دیکھ سکیں اور آپ کو بھی سواب ملے ان کو بھی سواب ملے ہم بھی سواب ملے سلام علیکم سلام علیکم